موسیقی اوز باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رہ لی صدری ویسر لی امری و اہل الاغدت من لسانی یفکہ قولی ربی زندی علمہ سبحانک اللہ علم لنا الا ما علمتنا انکان تلیل منحکیم تمام بطاریفات اللہ و دہولا شریک لیلائک اور زباہ ہے اور بے حساب لا تعداد دلد السلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علم اللہم صلی علی محمد وآلہ علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وآلہ علی محمد taką حمیدو مجید اللہم مبارک علی محمد وآلہ علی محمد کما بارکتا علی محمد وآلہ علی محمد ناظرین آج کیسے اپیسوڈ میں ہم آپ کا پھر سے خیر مقدم کرتے ہیں اور اپنے سیریز اسلام سائنس اور مسلم سائنٹسٹس کو بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں آج پچھلے اپیسوڈ میں ہم بات کر رہے تھے پانی کے تعلق سے یعنی وارٹر کے تعلق سے ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ کس طریقے سے وارٹر پانی جو ہے یہ انسان کی ضرورت ہے انسان نہیں بلکہ جانور اور ہر جاندار چیز کی ضرورت ہے اگر پانی نہ ہو تو کتنے نقصانات ہو سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ پانی کو نہ برسائے تو کیا کیا پروبلمز دنیا میں ہو سکتے ہیں اگر پانی کا بیلنس انسان میں اور زبین پر جو پانی کا بیلنس ہے اگر یہ بگڑ جائے تو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں وارٹر سائیکل کے بارے ہم نے دیکھا تھا اور مزید چیزیں ہم نے الحمدللہ تفصیل سے لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا آج اس اپیسوڈ میں ہم اسی بات کو انشاءاللہ پانی کے تعلق سے بڑھاتے ہوئے آگے چلیں گے انشاءاللہ اور ہم دیکھیں گے کہ پانی کی کیا کیا خوبی ہے الحمدللہ اور اللہ کے فضو کرم سے یہ پانی انسان کے لیے کتنی ضرورت رکھتا ہے الحمدللہ یہ جو پانی ہے اللہ سبحان و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایک بڑا یونیک نیم لگایا ہے وہ نیم کیا ہے ہم جانتے ہیں کہ جو بھی لکویڈ ہے اس لکویڈ کو جب آپ سولیڈی فائی کریں گے جو لوگ کے ویسٹری وغیرہ پڑھتے ہیں اور سائنس پڑھتے ہیں الحمدللہ وہ اس بات کو آسانی سے سمجھ جائیں گے سولیڈی فائی کرتے ہیں مطلب آسان لفظوں میں اگر میں عام زبان میں سمجھانا آپ کو چاہوں تو اگر سولیڈی فائی من اس کو تھوڑا سا سولیڈ بناتے ہیں جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو لکویڈ جب سولیڈی فائی ہوتی ہے تو اس کا ڈینسٹی بڑھ جاتا ہے اور وہ بھاری ہو جاتا ہے اس ویڈ انکریزز اس کا ویڈ بھی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے یہ نیم ہے ہر لکویڈ کے ساتھ except water پانی کو چھوڑ کر کے پانی میں ایسا نہیں ہوتا ہے پانی جب سولیڈی فائی ہوتا ہے تو اس کا ڈینسٹی ویڈ گھڑ جاتا ہے بڑھنے کے بجائے کوشن یہ ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے پانی کے ساتھ ہی یہ حکم کیوں لگایا اس نیم کو پانی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیوں چینج کیا ہے یہ سوشنی کی بات ہے اللہ تعالیٰ کیوں ہوتا ہے ایسا آپ دیکھیں گے coconut oil جس کو ہم کہتے ہیں ناریل تیل جس کو ہم use کرتے ہیں day to day life میں آپ دیکھیں گے جو coconut oil ہوتا ہے یہ گرمی میں liquid form میں ہوتا ہے لیکن جیسے ہی تھنڈی کے موسم آتی ہے winter season آتا ہے تو آپ دیکھیں گے یہ coconut oil جو ہے یہ سخت ہو جاتا ہے آپ گوھر کریں گے اپنے گھر میں بھی یہ coconut oil جو ہے داریل کا جو تیل ہے یہ سخت ہو جاتا ہے and اس کا density پڑ جاتا ہے اب اگر کسی ہلکی چیز کو آپ ایک پانی کا بول لے لے اور مثال کے طور پر اس پر ایک پلاسٹک کا بول ڈال دیں پلاسٹک بول جو بچے کھلتے ہیں کرکٹ جس سے ایک پلاسٹک بول لے آپ اور اس کو ایک پانی کے بڑے بول میں ڈال دیں بلکہ وہ پلاسٹک جو بول ہے پانی کے ستح پر یعنی پانی کے اوپر ہی وہ فلوٹ کرتا رہتا ہے یوں وائی کیونکہ وہ ہلکا ہے اور آپ دوسرا بول لیجیے اور اس میں بھی پانی جمع کریں اور ایک ڈیوز بول جو ہیوی ہوتا ہے جس کا ویڈ بھاری ہوتا ہے اور آپ اس ڈیوز بول کو اب اس پانی میں ڈالیں تو آپ دیکھیں گے وہ ڈیوز بول پلاسٹک بول کی طرح پانی پر فلوٹ نہیں کرتا ہے بلکہ وہ پانی کے اندر ڈوب جاتا ہے سیٹل ڈالن ہو جاتا ہے کیونکہ اس ڈیوز بول کا ویٹ اس پلاسٹک کے بول سے زیادہ ہے یہی نیاب ہر لیکویڈ کے ساتھ ہوتا ہے کہ دا مومنٹ کو یہ بھی لیکویڈ سالیڈی فائی ہوتا ہے اس کی ڈینسٹی بڑھ جاتی ہے اور اور ڈینسٹی بڑھنی کے ویڈے سے وہ ہیوی ہو جاتا ہے اور وہ سیٹل ڈاؤن نیچے بیٹھنے لگتا ہے لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پانی کے ساتھ یہ نیام نہیں بنایا کیوں آئی اُس ایک مثال ہم دیکھتے ہیں اگر بل فرد پانی کے ساتھ بھی یہی نیام ہوتا سپوز for the sake of argument کہ اللہ سبحان و تعالیٰ پانی کو جب solidify ہوتا اور مثال کے طور پر برف بن جاتا آئیس بن جاتا اُس کی ڈینسٹی بڑھ جاتی اُس کا ویڈ بڑھ جاتا اور وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتا اگر ایسا ہوتا پانی کے ساتھ لیکن ہوتا نہیں آپ دیکھیں کہ اگر آئیس کیوبز بھی آپ لیں گے برف کے چھوڑے چھوڑے ٹھکڑے لیں گے تو آپ دیکھیں اگر اُس کو آپ کسی کوڑڑ رنگ میں یا پانی بے ڈالیں گے تو وہ پانی میں سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتا ہے وہ پر ہی حصے میں پانی کے فلوٹ کرتا رہتا ہے اور تھوڑے تھوڑے دیر بعد وہ گھول جاتا ہے لیکن اگر ایسا پانی کی ساتھ ہوتا تو کیا ہوتا what would have happened let's see what would have happened now اگر یہی نیم جو آم لیکویٹ کے ساتھ ہے پانی کے ساتھ بھی ہوتا تو آپ سوچئے سمندر کا جو پانی ہے یہ پورا برف بن جاتا تھنڈ کی وجہ سے اور برف بننے کے بعد اس کا ویٹ اس کے دنسٹی بڑھ جاتی دنسٹی بڑھنے کی وجہ سے اس کا ویٹ بڑھ جاتا جس کے وجہ سے یہ دھیری دھیری نیچے نیچے کیا ہوتا سمندر کا پانی جو ہے برف بن کے نیچے سیٹل ڈاؤن ہو لیے لگتا مطلب نیچے بیٹنے لگتا imagine کریے اگر یہی نیم پانی کے ساتھ ہوتا تو پورا سی آئیس پہلے بنتا یعنی برف یہ بھاری ہو کر کے نیچے دھیری دھیری سیٹل ڈاؤن ہو لیے لگتا بیٹنے لگتا اور جیسے ہی یہ بیٹھتا یہ پورے سمندر کے تہ میں جا کر کے پورا کا پورا برف بیٹھ جاتا اللہ اکبر اگر ایسا ہوتا تو پانی کے اندر جو مخلوق رہ رہی ہے جیسے فش شارک وغیرہ ویلز جتنی بھی مخلوق پانی کے اندر رہ رہی ہے وہ سب کے سب مر جاتے ہیں سبحان اللہ سوچنی کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہر لکویٹ کے ساتھ نیم ایسا رکھا لیکن پانی کے ساتھ اس وارٹر کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیم کو تبدیل کر دیا کیوں؟ تاکہ پانی کے اندر جو اللہ کی مخلوق رہ رہی ہے اللہ اکبر وہ زندہ رہ سکے نظام کو دیکھئے اللہ اکبر look at the beauty look at the precision اس precision کو ذرا دیکھئے اور ذرا غور فکر کرئے کون کر سکتا ہے کون ہے کون سے سائنٹسٹ نے پانی کے ساتھ اس نیم کو بدل دیا نہ کوئی سائنس ہے نہ کوئی سائنٹسٹس ہے جس نے یہ کام کیا ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے میں ہمارا خالق اور ہمارا مالک ہے الحمدللہ اسے نے اس کو بدل دیا اور ہم بات کر رہے تھے پچھلے پیسوڈ میں جیسے کی اب یہ جو مخلوق جو پانی کے اندر رہ رہے ہیں الحمدللہ یہ کیسے برید کریں گے ان کو oxygen چاہیے they need oxygen now ہم جانتے ہیں کہ hydrogen جو ایک گیس ہے اور methane جو ایک گیس ہے اور جیسے کی ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں آج فیل بک more than 115 types سے زیادہ گیسز پائے جاتے ہیں hydrogen اور methane یعنی H2 and CH4 hydrogen is methane H2 and methane is CH4 and hydrogen is H2 یہ جو گیس پائے جاتے ہیں یہ پانی میں insoluble ہے یعنی پانی میں نہیں گھلتے ہیں اگر بالفرد میں یہ پوچھوں آپ سے کہ اگر مان لو کہ hydrogen جو کہ poisonous gas ہے اگر یہ پانی میں soluble ہوتا اگر اللہ تعالیٰ اس کے نیچر کو اس کے کردار میں کو ایسا بنا دیتا کہ یہ پانی میں soluble ہوتا تو کیا ہوتا سارے کے سارے پانی کے جنور پانی کے مخلوق مر جاتے ہیں لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اُلٹا oxygen اور carbon dioxide جو گیس ہے یعنی O2 oxygen اور carbon dioxide CO2 اللہ تعالیٰ نے اس کو soluble لکھا پانی میں کیوں الحمدللہ oxygen carbon dioxide پانی میں گھل جاتے ہیں soluble ہے جس کے وجہ سے الحمدللہ پانی کے اندر جو living creatures ہیں جو مخلوق رہ رہی ہیں الحمدللہ وہ آسانی سے الحمدللہ وہ carbon dioxide چونکہ پانی میں soluble ہے وہ اس کو لے کر کے بریت کر سکتے ہیں سبحان اللہ یہ اللہ کا نظام ہے میرے بھائیو یہ اللہ کا نظام ہے ہر ایک چیز جو چیز جہاں ہے وہ وہاں پر ہے پرفیکٹ ہے اس کو زندہ رہنے کے لیے جن چیزوں کی زورت ہے وہ وہاں پر موجود ہے سبحان اللہ جو گزہ اس کے چاہیے وہ گزہ وہاں پر اس کے موجود ہے اور آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اگر یہ پانی نہ ہوتا پودے جو یہ پیڑ کیسے بنتے ہیں آپ دیکھیں گے بعض اوقات جب کئی درختوں کو گاٹا جاتا ہے ان کے ٹہنیوں کو گاٹا جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر سے کئی سارے کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں وہ بھی تو living creatures ہیں وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں آپ سوچئے کہ اس پیڑ کے اندر اس لگڑی کے اندر وہ living creature رہ رہا ہے اس کی گزہ وہاں پر اس کو کون پہنچا رہا ہے سوشلی کی بات ہے سمندر کے اندر ہو چاہے وہ پیڑ کے اندر ہو چاہے ٹہنیوں کے اندر ہو اللہ کی کئی مخلوق ہیں کئی پر بھی ہیں الحمدللہ سبح الحمدللہ وہاں پر اس کو زندہ رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے الحمدللہ نہ کوئی science پہنچا رہا ہے نہ کوئی scientist پہنچا رہا ہے بلکہ اللہ سبحان وآلہ ہی ان کو مہیا کر رہا ہے اس لیے ہم نے شروع کے ہی اپیسوڈ میں آپ کو بتلایا تھا کہ کبھی بھی ہم science کے ذریعے سے قرآن مجید کو ثابت نہیں کرتے ہیں نہ ہی صحیح حدیث کو ثابت کرتے ہیں کبھی بھی نہیں قرآن ہمارا اسکیل ہے جو بات ملتی ہے الحمدللہ نہیں ملتی ہے تو بھی الحمدللہ کیونکہ science یوٹر لیتا ہے قرآن مجید کبھی بھی یوٹر نہیں لیتا الحمدللہ جو چیز نازل ہوئی قرآن مجید میں خوبہ ہو ہنڈڈ فیسن ہنڈڈ فیسن ہنڈڈ پرسن صحیح ہے کیا ہوتا اگر سمندر کا پانی نمکین اور کھڑا کے برائے میٹھا ہو جاتا تو تحقیقی science ہم یہ بتاتی ہے اگر ایسا ہوتا اگر پانی میٹھا ہو جاتا تو سمندر میں جو جانور مر رہے ہیں انتقال کر جا رہے ہیں اور دنیا کی جو اگلازتیں ہیں جو سمندر میں آتی ہیں اس کے ورے سے کیا ہوتا کہ سمندر کا پانی بہت ہی بدبودار ہو جاتا بلکل ایمپیور ہو جاتا اس میں بہت سارے ایمپیورٹی مل جاتی کبھی آپ نے سوچا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو کھارا اور نمکین کیوں بنا دیا ہے اس میں سے اتنی بدبو نگلتی اس پانی کے اندر سے کہ انسان اور جانور کے لیے وہ بدبو وہ سمیل ناقابل مرداش ہوتا اور شاید انسان مر بھی جاتا ہر ایک چیز الحمدللہ پانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتنا پریسائز بنایا ہے آپ سوچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ واقعہ میں سورہ نمبر 56 آیت نمبر 68 مرے دل فرماتے ہیں مجھے تم یہ بتاؤ یہ جو پانی تم جو پیتے ہو کیا اس کو بادلوں سے تم برساتے ہو یا اس کو برسانے والے ہم ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کوششن کیا ہے ہم سے پورے دنیا کے لوگوں سے صرف مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو پانی تم پی رہے ہو آج بادلوں سے تم اس سے برساتے ہو یا ہم اسے برساتے ہیں بے شک یہ اللہ تعالیٰ ہی برساتے ہیں سوچنے کی بات ہے کہ اللہ نے ہم اسے دنیا ملا کے چھوڑ نہیں دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے کھانے پینے کا انتظام کیا اور ساتھ ساتھ تمہارے لیے وارٹر پانی کا بھی انتظام کیا جس کو تم پیو اور جسے تم استعمال کرتے ہو دھانے میں کپڑے وغیرہ دھونے میں ہر ایک چیز تمہارے لیے ہم نے اس پانی کو تمہارے لیے الحمدللہ مہیا کر دیا ہے یہ کون کر سکتا ہے کہ اللہ سبحان وطالعہ کر سکتے ہیں میٹیریانسی اور اٹلیکٹی کوششن جو گبرالٹر میں ہے وہاں پر اب دیکھیں کہ ایک عجیب فینومینا اکر ہوتا ہے وہ فینومینا کیا ہے کہ دونوں دریائیں جاری ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رحمان میں سورہ نمبر پچھپن میں اور سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر ففٹی تری میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ سبحان وطالعہ ہے جس نے دو دریاؤں کو جاری کیا ہے ٹھیک ہے اور ان کے بیچ ایک برزخ رکھا ہے برزخ کے معنی ہوتا ہے ان انسین بیریئر یعنی وہ سلینٹنگ بیریئر وہ ترچہ ہوتا ہے وہ سلینٹنگ بیریئر جو ہم کو دیکھتا نہیں ہے بظاہری یعنی ایک آڑ ہے جو اس پانی کو میٹے اور نمکین پانی کو ملنے سے روک دیتی ہے کیونکہ اگر وہ ایسا ہوگا تو پانی ایک دوسرے سے مل کر کے اس کی کیفیت بدل جائے گی لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے دو دے میٹ بردے دو نوٹ مکس وہ ملتے ہیں لیکن وہ مکس نہیں کرتے ہیں یعنی سموندر کے جو کھارا پانی والا حصہ ہے وہ کھارا ہی رہتا ہے اور جو میٹھا والا حصہ ہے وہ میٹھے ہی رہتا ہے یہ ایک عجیب فینامینا ہے الحمدللہ جس کو آج ڈاکٹر ویلیم ہے جو کہ ایک مرائن سائنٹسٹ ہے حمدللہ وہ سپیشلیسٹ اس فیلڈ کے ایک آر بلکل you can see کہ ایک از اف کوئی بیریئر کوئی آر لگی ہوئی ہے جو اس کو ادھر آنے سے روکتی ہے الحمدللہ سوشلی کی بات ہے اور اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے ایک آر رنگ دیا ایک برزق رنگ دیا ہے برزق کے بارے ایک انسین بیریئر رنگ دیا ہے تو تم کو نہیں دیکھنا ہے یہ کس کا کمال ہو سکتا ہے سبحان اللہ یہ صرف ایک اللہ سبحان و تعالیٰ کے طرف سے یہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہم اور مزید اس پہ گفتگو کرتے چلتے ہیں جیسے کہ ہم جاتے ہیں اور پانی کے تعلق سے کہ پانی میں ایک اور ہمیں جو سپیشل پانی ملتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں زمزم زمزم کا پانی ہے آئیے تھوڑا سا گفتگو ہم زمزم پہ کریں صحیح مسلم کے حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو زمزم کا جو وارٹر ہے زمزم پانی جو ہے الحمدللہ یہ سب سے بیسٹ پانی ہے اور یہ پانی it serves as a food یہ پانی کھانے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے it serves as a food یہ کھانے کے طور پر بھی کافی ہو جاتا ہے الحمدللہ زمزم پانی زمین میں اللہ کے نبی صلی اللہ فرماتے ہیں کہ جو زمزم کا جو پانی ہے کہ زمین میں سب سے بہترین پانی ہے اس سے بہترین پانی پوری زمین پر آپ کو نہیں مل سکتا ہے زمزم جس نیت سے پیا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالی اس نیت کو پورا بھی کر دیتے ہیں انشاءاللہ مثال کے دور پر اگر کوئی آدمی زمزم کو اس لیے پیتا ہے کہ اللہ تعالی مجھے کسی بیماری سے شفا دے دے یا اللہ تعالی میری غریبی غربت کو دور کر دے تو انشاءاللہ اللہ تعالی زمزم کے اس پانی کے برکت سے الحمدللہ سب والحمدللہ اس کی غربت کو اور اس کی غریبی کو اور اس کی بیماری کو الحمدللہ دور کر دیں گے انشاءاللہ گویا انشاءاللہ زمزم کی کئی خوبیاں ہیں کئی سپیشیالیٹی ہیں اور یہی زمزم کا پانی تھا جس کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے مبارک کو دل نکال کر کے جبریلی سلام نے دھویا تھا تو اسی زمزم کے پانی سے دھویا تھا اور حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر سینے مبارک پر ہم نشاہان دیکھتے تھے اللہ اکبر حضرت انس یہ بات ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر ہم نشانات بھی دیکھا کرتے تھے تو زمزم کی کئی خوبیاں ہیں میرے بھائیو آئے جارے اس کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس کیا کہتے ہیں ڈاکٹر میسرو ایموٹو یہ ایک جیپنیس سائنٹسٹ ہے اور انہوں نے کئی سال پانی پر ریسرچ کیا he has researched on water for many years پانی پر انہوں نے کئی سال انہوں نے ریسرچ کیا یہ کہتے ہیں کہ جس دن میں نے ایک تھیری پڑھی کسی کتاب بھی نے پڑھا کہ جو اسنو فلیکس آسمان سے گرتے ہیں وہ اسنو فلیکس ہر اسنو فلیک ایک یونیک ہوتا ہے اسنو فلیک کسو کہتے ہیں اسنو فلیک کہتے ہیں برف کے چھوٹے چھوٹے کانوں کو چھوٹے 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 ٹکڑوں کو اسنو فلیک کرتے ہیں آپ کبھی دیکھیں کہ آسمان سے وہ چھوٹے چھوٹے برف کے ٹکڑے گرتے ہیں that is called اسنو فلیکس imagine آپ سوچی کتنے اسنو فلیک گرتے ہوں گے اسنو فلیک سے اور سائنس کیا کہہ رہی ہے ہر اسنو فلیک جو آسمان سے گر رہا ہے وہ یونیک ہے بلکل یونیک ہے وہ every اسنو فلیک ڈاکٹر میسارو ہی موٹو کہتے ہیں کہ یہ پوسیبل نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی سنو فلیک کا جیومیٹرک شیپ جو ہے جیومیٹرک شیپ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے کیمیکل کامپوزیشن پر اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ کامپوزیشن جو ہے پانی کا H2O ہے یعنی ہر سنو فلیک کا ہر سنو فلیک تو پانی سے بن رہا ہے اور سب کو ہی جانتا ہے ایک چھوٹا بچہ بھی جو اسکول میں پڑھتا ہے وہ ہی جانتا ہے کہ پانی H2O جس کو ہم کہتے ہیں اس کا کامپوزیشن کیا ہے؟ اس کا کامپوزیشن ہے کہ دو ہائیڈروجن ایٹم ایک آکسیون ایٹم سے جب ملتا ہے تو پانی بنتا ہے H2O بن جاتا ہے تو بلتے ہیں کہ کامپوزیشن دو سیم ہے پھر اس نو فلیکس الگ الگ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کو ثابت کرنے کے لیے اس تھیوری کا غلط ثابت کرنے کے لیے بنائی لیباوٹری بنائی اور اس لیباوٹری میں اس روم میں انہیں اس روم کا ٹEMپریچر مائنس سیون ڈگری سیلسیس رکھا آپ سوچیں روم کے انتا ہے تھنڈا ہوا مائنس سیون ڈگری سیلسیس انہوں نے ٹEMپریچر رکھا اس روم کا مائنس سیون ڈگری سیلسیس اور ایک فریزر انہوں نے لیا جو کی کلیکٹر تھے کے regulator سے ایک فریزر ہے وہاں ظا روم جس کا ٹEMپریچر مائنس سیون ڈگری سلسٹا اور کئی سارے کیمروں کو انہوں نے مائکروسکوپ میں لگا دیا مائکروسکوپ یہ کیمروں نے کیوں لگائے اس لیے کہ جیسے ہی سنو فلک بنے گا جیسے ہی میں فریزر کو ریگولیٹر سے پانی رکھ کر کے آن کروں گا تو وہ چندی میرٹ میں ہی سنو فلک بنے گا تو جیسے ہی وہ سنو فلک بنے گا سنو فلک پیگھلنے سے پہلے وہ برف کے کن کو پیگھلنے سے پہلے مائکروسکوپس کی فوٹو لے لے گا کہ وہ کون سے شیپ میں آیا ہے وہ ایسے کرنا شروع کیا آپ سوچیں مائنس سیون ڈگری ٹیمبریچر کی شروع کا ہو وہ پوری گرم کپڑے پہن کر کے اس روم میں ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے دو سیمپیس لیے پانی کے دو ڈیفرنٹ نلوں سے وہ کہتے ہیں تو ہیز موسٹ ایسٹونیشمنٹ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دو مومنٹ سنوگ فلیک بنا فریزر میں ڈال کے ریگولیٹر جب میں نے ان کیا تو مومنٹ سنوگ فلیک بنتا ہے اور کیمرے نے اس کے فوٹو لیے مائکروسکوپ سے انہوں نے عجیب بات پائی وہ کیا پائی ہر سنوگ فلیک کا جو شیپ تھا وہ یونیک تعلق تھا اللہ خواہ اکمر وہ کہتے ہیں میں نے دو سیمپیل لیے تھے نل سے پھر میں نے دو سیمپیل لیے دو ڈیفرنٹ لیک سے دو ڈیفرنٹ ریور سے اور تو مائی ایسٹونشمنٹ میں نے ہر سنوگ فلیک کے شیپ کو الگ پایا اللہ خواہ اکمر اور انہوں نے کہا کہ جب پانی پر کچھ پڑھا جاتا ہے تو پانی کئی ڈیفرنٹ طریقے سے ریاکٹ بھی کرتا ہے یہ ایک عجیب بات ہے آپ کو ایک عجیب فینومنہ یہ لگتا ہوگا یہ سن کر کے لیکن ایسا ہوتا اور انہوں نے اس بات کو سابیت کیا ہے اور وہ کہتے ہیں آگے ڈاکٹر میسارو ایموٹو کہ پھر میرے ایک مسلم دوست نے مجھے زمزم وارٹر دیا زمزم کا پانی دیا اور اس نے کہا کہ اس پر آپ کچھ کر کے دیکھیں تو ڈاکٹر میسارو ایموٹو کہتے ہیں کہ جب میں نے زمزم کے پانی کو لیا اور اس کو کرسٹلائز کرنا چاہا کرسٹلائز مطلب اس کو ایک شیپ دینا چاہا تو میں کرسٹلائز اس کو نہیں کر پایا کئی محنتوں کے بعد بھی میں اس کو کرسٹلائز نہیں کر پا رہا ہوں پھر میں نے زمزم کے پانی کو یعنی ایک ڈراؤپ زمزم کو میں نے ہزار ڈراؤپ ڈسٹلڈ وارٹر میں ملائے ڈسٹلڈ وارٹر میں ملائے پیور وارٹر یعنی ویسا پانی جس میں کوئی ایمپورٹی رہی ہوتی کوئی گندگی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ جب میں ہار گیا تو پھر میں زمزم کی ایک ڈراؤپ کو ایک ڈراؤپ آف زمزم کو ہزار ڈراؤپ آف ڈسٹلڈ یعنی پیور وارٹر میں میں نے ملائے ہزار ڈراؤپ آف ڈسٹلڈ پیور وارٹر میں ایک ڈراؤپ آف زمزم انہوں نے ملائے اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کو ملائے اور جب وہ کرسٹلائز ہوا تو دو شیپ بن گئے اس پانی کے ایک کے اوپر ایک اب وہ کہتے ہیں کہ میرے دوست نے کہا کہ ایک ٹیپ ریکارڈر سے قرآن مجید کی کچھ آیتیں اب اس پر پڑھئے تو ٹیپ ریکارڈر میں نے بجایا اس پانی پر جس پہ ہزار ڈراؤپ آف ڈسٹلڈ وارٹر تھا جس میں ایک ڈراؤپ آف زمزم میں نے پلا پایا تھا اور دا مومنٹ وہ کرسٹلائز جب ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک پرفیکٹ شیپ قرآنی آیا جب اس پر پڑھی گئی ایک پرفیکٹ شیپ الحمدللہ اس نے اپٹین کر لیا اور وہ سو سپرائز وہ بلکل چوگ گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے اور کئی ریسرچ کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ زمزم کا پانی یہ بلکل یونیک ہے اور وہ کہتے ہیں کہ زمزم کا پانی کو اگر ڈسٹلڈ وارٹر میں ملائے جاتا ہے تو بھی زمزم اپنے پانی کے پیروٹی کو مینڈین کرتا ہے الحمدللہ سمب الحمدللہ اور پندرہ سالوں کے ریسرچ کے بعد ففٹین لانگ یئرز کے ریسرچ کے بعد انہوں نے کتاب لکھی اس کتاب کا نام تھا Message from Water Message from Water نے بھگ لکھی اور بھگ میں وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ water can think water سوچ سکتا ہے پانی سوچ سکتا ہے پانی سوچ سکتا ہے جی ہاں وہ ہی لکھتے ہیں پانی سوچ سکتا ہے وہ کہتے ہیں پانی فیتھم کر سکتا ہے فیتھم منہ سمجھنے کی شکتی ہے کسی بات کو وہ سمجھ سکتا ہے water can think it can fathom it can feel پہسوس کر سکتا ہے الحمدللہ یہ چار بات انہوں نے کیا ہے اپنی کتاب میں کہ water can feel it can express it can think and it can fathom اللہ اکبر اور آپ اسکرین پہ دیکھیں گے فوٹوگرائپس کو جس میں انہوں نے اس بات کو صرف 30 کلی کہا رہے بلکہ ثابت کیا ہے اور فوٹوگرائپس انہوں نے لی ہے کہ جب پانی کو اینگری مون میں پڑھا جاتا ہے اس پر کچھ تو اس کا شیپ کچھ آت نکلتا ہے جب اس پر کچھ ایک اچھے مون میں پڑھا جاتا ہے اس کا شیپ کچھ اور نکلتا ہے الحمدللہ this is absolutely amazing اور انہوں نے اس کو ثابت کر کے نکھایا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلم جب پانی پیتے ہیں جو normal water بھی پیتے ہیں زمدہ water کو چھوڑ دے اگر آپ normal water بھی پیتے ہیں تو مسلم جب اس پر بسم اللہ پڑھتے ہیں پانی پینے سے پہلے تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ بسم اللہ پڑھنے سے ایک normal water میں بھی کئی ساری تبدیلیاں آ جاتی ہیں یعنی وہ بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے الحمدللہ ایک normal water ایک normal پانی بھی جو ہے اس سے کئی ساری impurities ہڑ جاتی ہے اللہ حوکبر آپ سوچیں اللہ کا نام لینے سے اس لئے ہم کو اور آپ کو جب بھی ہم پانی پیے آپ کو کیا کرنا چاہیے بسم اللہ پڑھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب بھی تم کچھ کھاؤ یا کچھ پیو تو بسم اللہ پڑھو اور یہ ڈاکٹر میسور ایموٹو کی جو ریسرچ جو بتلا رہی ہے ایک یونیک بات پانی کے تعلق سے اور زمزم پانی کے تعلق سے الحمدللہ یہ ہم نے دیکھا which is absolutely unique یہ تمام خصوصیت اللہ سبحان و تعالی ہی پانی میں رکھ سکتے ہیں تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ پانی میں کیا کیا خصوصیت اللہ تعالی نے رکھی ہے اللہ سے آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں پانی کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ تعالی ہمیں زیادہ پانی کو ویسٹ کرنے سے بچائے کیونکہ پانی زیادہ ویسٹ کرنا یہ صحیح نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں پانی کو ریزرف کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور اب اس پرگرام کا وقت ختم ہو چلا انشاءاللہ ہم آپ سے اگرے پرگرام میں فیر ملاقات کریں گے انشاءاللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ